بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی یوکرین کے جنوبی ساحل پر روس کے جو بحری مشکے ہیں اس پر یوکرین نے شدید رد عمل دیتے ہوئی کہا ہے کہ عالمی برادری کو سخت اقدمات کرنے بڑھیں گے کیونکہ جنوبی ساحل کی طرف روس کے جو جنگی جہاز ہیں ان کی موجودگی ہائبر جنگ کا حصہ ہے یعنی کہ وہاں پر جنگی جہازوں کی گشت نوٹ کی گئی اور کھا گیا کہ یہ موجودگی ہائبر جنگ کا حصہ ہے جس کے باعث بہرہ اسود اور عزو سمندر میں عملی طور پر یوکرین کے بحری نقل و حمل ناممکن ہو چکی ہے کیونکہ جیسے ہمارے جہاز اس طرف جائیں گے روس ان کو اڑا دے گا خیبر ایجنسی رائٹر کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ روس کے اقدمات بینل اقومی قوانین کے اصولوں کے سری بے تقیدی کیا عقص ہیں جبکہ کیف اس کا جواب دینے کے لیے شراکتدار ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے ہی بیان میں کہا گیا کہ روسی فیڈریشن کے یوکرین کے خلاف اپنے ہائبر جنگ کی حصے کے طور پر اس طرح کے جارانہ اقدمات نہ قابل قبول ہیں دوسرے طرف امریکہ کی جانب سے ہنگامی بیسز پر اعلان کیا گیا ہے کہ یوکرین کے اندر جتنے بھی امریکی شہری موجود ہیں وہ جلد سے جلد یوکرین کو چھوڑ دیں امریکیوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا ہے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ماسکوں نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکی فوج امریکی شہریوں کو ریسکیو نہیں کر سکے گی انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں حالات اچانک خراب ہو سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے اشارہ دے دیا گیا ہے کسی وقت بھی روس یوکرین پر چڑھائی کر سکتا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں فوج اس وقت یوکرین کی طرف پڑھا اور ڈال چکی ہے امریکہ نے آخر کیس خطرے کی طرف اشارہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جارہے آج کی ویڈیو کا مکمل آپ کے ساتھ خلاصہ کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام احباب سے گزارش ہے جو احباب اس چینل پر نیو آئے ہیں وہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جڑے ویل آئیکن کی بٹن کو دباتے ہوئے کلک کال بھی کر دیا کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ آپ ہمیشہ سے اپڈیٹ رہ سکیں نیوز سمجھ ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی اہم ترین ویڈیو کی طرف نیسی نگرامی ادھر روس کی جانب سے بارہا تعدید کی گئی ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رفتا لیکن اس کی جانب سے یوکرین کی سرد پر ایک لاکھ سے زیادہ فوجی تائنات کیے جا چکے ہیں تاہم روس نے ہمساہ ملک بیلہ روس سے مل کر بڑے پیمانے پر فوجی مشکے شروع کر دی ہیں اور یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کے سمندر تک رسائی میں رکا ورڈ ڈال رہا ہے دوسری طرف برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے بھی جمرات کو کہہ دیا تھا کہ یورپ اس وقت اس تناؤں کا باعث کئی دہائیوں میں سب سے بڑے سیکیورٹی بہران کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک سرخ لکیر کھینچنی کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اس کا ثابت سویت ہمساہ نٹو میں شامل نہ ہو سکے کارین اکرام جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کو فوری طور پر میں حکم دیتا ہوں کہ یوکرائن کو چھوڑ کر امریکہ واپس آجائے جو بائیڈن نے ہنگامی بیسز پر اپنی شہریوں کو حکم دے دیا ہے کہ جل سے جل یوکرائن سے واپس لوٹاؤ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک سے نمبر ازمائیں یہ بہت مختلف صورتحال ہے اور بہت ہی تیزی سے خراب ہو سکتی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ انہیں وہاں موجود امریکیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوج بھیجنی پڑے اس پر بائیڈن نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی صورت ان کو ریسکیو نہیں کریں گے اس لیے ہم پہلے ان کو وارنگ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں اگر امریکی اور روسی ایک دوسرے پر حملہ کر دیں تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی ہم تہلے کی نسبت ایک بہت مختلف دنیا میں زندہ ہے دریہ ستا عالمی رہنماء یوکرین کے حالیہ بوران پر کابو پانے کے لیے سفارت کاری کی کوشش کو مزید تیز کر رہے ہیں درمن حکام کے ساتھ اس تنازق کی خاتمے کے بارے میں ہونے والی ایک دن کی بارچیت کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچے حالیہ تناؤ روس کی جانب سے یوکرین کی جانب میں واقعہ جزیرہ نومہ کرائمہ کے کچھ حصے پر قبضے کے آٹھ برس باد سامنے آئے اوپر سے یوکرین کے اوپر باقیوں کی جانب سے جو حملہ کیا جاتا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روس کی جانب سے بیجے گئے ہیں اور ان کو بے انتاسپورٹ مل رہی ہے روس کی جانب سے میں کس حد تک جا سکتا ہے اور اگر روس حملہ کرتا ہے تو کیا اس کی امداد میں فوجی مدد بھی شامل ہوگی تو بورس جانسن نے کہا کہ ہم اس بات پر ہور کریں گے کہ ہم اس بارے میں مزید کیا مدد کر سکتے ہیں برطانیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کھل کر یوکرین کو سپورٹ کرے روس کے حوالے سے اپنے قدم پیچھے کر لیں اصل میں روس بیلر روس کے ساتھ مل کر بحری سطح پر جو جنگی ایکسرسائزز کریں اس پر امریکہ سب سے زیادہ پرشان نظر آ رہے ہیں امریکہ کے کہنا ہے کہ یہ یوکرین کے دارالحکومت قائب کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں اور روس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ یوکرین پر حملہ کر دیں روس کا کہنا ہے کہ ان مشکوں کے اختتام پر اس کی فوجی واپس آ جائیں گی اور ہمارا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن امریکہ نے وان کر دیا ہے کہ یہ دارالحکومت کے انتائی قریب ہے یہاں سے یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی شہری وہاں موجود ہیں وہ سب وہاں سے لوٹا ہے کیونکہ کسی وقت بھی جنگ کی شروعات ہوگی اور یہ جنگ پر معمولی نہیں ہوگی بلکہ عالمی سطح پر ہوگی یوکرین نے بھی اپنی دس روزہ فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے لیکن حکام کی جنب سے اس حوالے سے واضح تفصیلات فرہم نہیں کی گی یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس وقت انتہائی اروج پر ہے لیکن دوسرے جانب بہران کا حل تلاش کرنے کیلئے سفارتی کوششیں بھی تیزی سے جاری ہیں ایدھر روس اور دوسری طرف یوکرین ایک دوسرے کی حق میں بھی بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے دوسرے پر حملہ کرنے کی ارادے نہیں رکھتے دوسری طرف سرد کی کنڈیشن دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں فوج، ٹینکس، بحری جہاز، جنگی جہاز تمام چیزیں سرحدوں پر تائینات ہو چکی ہیں جنگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں تو دوسری طرف وہ یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی کنڈیشن میں امریکہ کی جنت سے دل دلات دینے والے بیانات اکثر سامنے آتے ہیں کہ یہاں پر انتہائی دردناک جنگ کی شروعات ہونے جاری ہے اور یہ سارے جو جاری تنازے ہیں اس کے پیچھے بہت سے گھمبیر مسائل بھی ہیں جو کئی دھائیوں پرانے ہیں اور اس میں اس خطے کے کئی ممالک کا ملدخل بھی ہے آئیے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس بہران کی وجوہات کیا ہے اور امریکہ اس میں کہاں کھڑا ہے تازہ کششگی کی ابتداء اکتوبر دوہزار اکیس میں اس وقت ہوئی جب روس نے یوکرین کی سرد پر اپنی افواج کو بڑی تعداد میں تائنات کرنا شروع کر دیا انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق اس وقت یوکرین کی سرد اور اسے ملاحقہ علاقوں میں روس کے ایک لاکھ سے زیادہ فوجی تائنات ہیں روس کے جنب سے ان علاقوں میں کی گئی فوجی مشکوں کی فوٹیجز بھی جاری کی گئی ہیں یوکرین نے اپنی سرد کے ساتھ روسی فوج کی بڑی تعداد کی موجودگی پر شدید خدشات کا اظہار کیا اور یوکرین نے بھی اپنی فوجی سرد پر پہنچا دی اب روس کا یہ کہنا ہے کہ سرد کے پاس ان کی فوجی موجودگی یوکرین کیلئے خطرے کا باعث نہیں ہے اور یہ کہ یہ روس کا حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اپنی افواج کو جہاں مرضی تائنات کرے سرد جنگ کے بعد یوکرین کی سرد پر سب سے بڑی فوجی موجودگی نوٹ کی گئی ہے ایسے میں امریکہ کی جانب سے وارننگ جاری کی جاری ہے کہ بہت جلد ان کے درمیان خطرناک ترین جنگ کی شروعات انہیں جاری ہے اور وہ تمام فوٹیجز دنیا کے سامنے رکھے جاری ہیں کہ ایک ایسی ہولناک جنگ کی شروعات ہوگی جس میں لاکھوں جانی اور مالی نقصان ہوگا لہٰذا پہلے سے اپنے آپ کو منٹلی پریپیر کریں اپنے شہریوں کو اس نے حکم دے دی یہاں سے فوراں سے واپس آجے بجائی یہ کہ روس اور یوکرائن کے درمیان مزاکرات کرائے جائیں ان کا نیٹو اتحایت کا حصہ بنایا جائیں ان کی تمام قسم کی جیمانس کو مانا جائے امریکہ اس وقت مکمل توپر آگ لگانے میں مصروف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کتنے دور تک پھیلتی ہے اور یہ جنگ کن کن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے موسیقی